پریزیڈنٹ دنیا میڈیا گروپ کامران خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے کامران صاحب آج کا دن بہت اہم دن ہے بہت سی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ملکی سیاسی صورتحال اوورال کیا کہیں گے آپ آج کے دن کے حوالے سے یہ ظاہر ہے کہ اپوزیشن کی اپنی تیاری ہے اور عمران خان صاحب کی اپنی تیاری ہے ابھی عریب نے سوڑ رہا تھا کہ جیسے کہ یہ بتایا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی کے جو اتحادی ہیں وہ ان کے ساتھ تھڑے ہیں میرے رضی کے اصل فیصلہ جو ہے یہ تحادی نہیں کریں گے بلکہ اصل فیصلہ جو ہے پی ٹی آئی کرے گی آپ سے چوبیس دن کے اندر جو فیصلہ ہوگا وہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا پوری پی ٹی آئی عمران خان کے ساتھ تھڑی ہے یا نہیں تھڑی ہے فیصلہ میرے رضی کے اتحادی نہیں کریں گے بلکہ ان کی اتنی جماعت کرے گی اور یقینات اس بارے میں بہت بھی سیریز اور حقیقی شکو کی شبات ہے کہ ان کے تمام عراقین ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یا یہ کہ کم از کم اتنے عراقین کھڑے ہیں کہ اپوزیشن کی شدی کے عدم اعتبات کو ناکام بنا سکیں اور یہ بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی کہ عمران خان صاحب کی پوری پی ٹی آئی ان کے ساتھ کھڑی ہے اور مجھے اس بات کا یقین نہیں ہے اور خاص طور پر یہ جو اب ڈیویلپنٹ ہوئی ہے پچھلے چوبیس کھنٹے میں جو علیم خان صاحب جس طرح سے موبیلائز ہوئے جو کچھ ان کی اپوٹ رہی ہے جس طرح سے جہانگی ترین صاحب کے جو لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور پھر مجموعی صورتحال جو نظر آ رہی ہے عمران خان صاحب کی حکومت ان کے مسائل معاشی چیلنجز ان کے سروائیول کی حوالے سے ان کی محکولیت کی حوالے سے کوئی دو دو قرائے نہیں ہے تو اس میں پی ٹی آئی کے اندر بھی ظاہر ہے کہ ایک جو آلڈی بیشینی کی اس میں وزید اضافہ کیا ہے پستار صاحب کی باتیں اور پھر تمامی صورتحال جو اس وقت سے بہنے لقوامی طور پر بھی نظر آ رہی ہے تو میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ 24 روز کی حضرت جب فیصلہ ہوگا تو پوری پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے ذات کھڑی ہوگی اور وہ تیری قیدہ مجموعات کو ناکام بنا دیں گے عمران خان صاحب علیم خان صاحب لندن بھی روانہ ہو رہے ہیں اور یہ بھی بتایا جارہا ہے ذرائع کی جانب سے کہ میاں نواز شریف سے بھی ملاقات متوقع ہے اور دوسرا آج عثمان بوزار صاحب نے کچھ دیر قبل بڑھا ایک اہم بیان بھی دیا ہے انہوں نے کہا کہ اگر تو وزیرالہ پنجاب کسی اور کو بنانا ہے تو چودرے پرویز الہی کو بنا دیں علیم خان کو وہ ریفر نہیں کرتے میں نہیں سمجھتا کہ یہ فیصلہ عثمان بلتار کے ہاتھ میں ہے کہ وہ بتائیں کہ وہ رہے یا وہ چلے جائے کون وزیرالہ پنجاب یا کون نہ رہے یا یہ کہ ان کی رکومت پر قرار بھی رہتی ہے یا نہیں اور ان کو پنجاب اسمالی کا اعتماد حاصل ہے یا نہیں میں نہیں سمجھتا کہ تو پھر ان کے اس بیان کا مقصد کیا ہوا بے وقت کی راب نہیں ہے جی سب کوئی مطلب نہیں ہے پھر میں آیا تو مطلب رونلہ کی کوشش نہیں کروں اچھا آپ اپوزیشن جو ہیں وہ بھی خاصی کونفیڈنٹ ہمیں دکھائی دے رہی ہے اور جو پی ٹی آئی ہے اور خان صاحب ہیں وہ بھی خاصی کونفیڈنٹ دکھائی دے رہے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو ان کس کروٹ بیٹھے گا جب بھی وہ مقابلہ ہوتا ہے تو دونوں فریقین کو کونفیڈنٹ ہونا پڑتا ہے ان کو یقینی طور پر وہ مقابلے میں جا رہے ہیں کہ ان کو یقین ہے کہ مقابلہ وہ جیسیں گے اعتماد دکھانا ہوتا ہے کونفیڈنٹ دکھانا ہوتا ہے اس کی جنگ ہوتی ہے تو یہ تو کوئی بھی مقابلہ ہوتا اس کے اندر ایسے ہی ہوتا ہے مگر فیصلہ تو میدان میں ہوتا ہے اور وہ اچھی بات یہ ہے پاکستان کے لیے اس وقت کی بہت ہی سنگین ملکی اور بین لفرمی صورتحال میں ہمیں ایک مضبوط مستقم اور بہت ہی دیر پاک حکومت چاہیے اس وقت کی رہی اعتمادی صورتحال کو ہر صورت میں ختم کرنا ہے نارمان صاحب اگر تحریک اعتماد کا وٹ جو ہے ناکام بنا دیتے ہیں تو وہ صورت میں بھی مسئلے کا حال نظر آئے گا کہ وہ ایک مضبوط قومی لیڈر جس کو پر پارلیمنٹ کا اطباب ہے وہ بن کے سامنے آئیں گا قوم کے لیے وہ بہتر ہوگا لیکن یہ صورتحال کو ہر صورت میں ختم ہونا ضروری ہے اچھا کامران صاحب جیسے کہ آپ نے کہا کہ فیصلہ اتحادی نہیں بلکہ پی ٹی آئی جماعت کرے گی تو تحریک اعتماد کی کیا امپورٹنس آپ دیکھ رہے ہیں اور کیا واقعی اس تحریک نے حکومت کے کانفیڈنس کو شیخ کیا ہے جی اگر حکومت کہتی ہے کہ نئی شیخ ہو رہا ہے تو اس کو میں تو نہیں مہمتہ ظاہر ہے کہ یہ یہ ان کے لیے ارسلے بیک اور بریک سچوئیشن ہیں کہ ان کی حکومت رہے گی یا جائے گی اب وہ خیصلہ بنے جا رہا ہے تو وہ جتیناً کہ اس قسم کی کوئی شروعوں سے حال ہو تو حکومت پر پولیسمنال سے نظر آتے گی اچھا پیٹکائی والے ایکسر ابھی تک بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بین القوامی سازش کا بھی حصہ ہے تو آپ اس پوائنٹ کو کتنا ویلٹ سمجھتے ہیں یہ پاکستان میں جب بھی تمتیلی آتی ہے وہ یہی کہا جاتا ہے کہ پیٹکائی والے اپوزیشن کی گورنمنٹ تھی جب بھی ایسا ہوتا تھا اپوزیشن فکار علی خودوں ساتھ کے دوانے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جاتی ہوئی حکومت اس میں بین القوامی سازش جہور کھوٹی ہے اور جو اس کی اپنے کلپوت ہوتے ہیں یا اپنے پرفارمنس ہوتی ہے یا جو اس کے عمال ہوتے ہیں اس کے نگاہ دم لیتی ہے یہ لگ جائے کہ وہ تو بہت زبرزد کام کر رہے تھے یہ کوئی طرح رفعہ بھی سازی شاہید اس نے اٹھا ساولٹ دیا یہ پاکستان کی سیاست کے لیے کوئی نئی بات نہیں اتحادیوں کے اگر تھوڑی سی بات کی جائے تو اتحادی کھل کر نہ تو اپوزیشن کے طرف آ رہے ہیں اور نہ ہی گورنمنٹ کے طرف آ رہے ہیں اگر ہم چودری برادان کی بات کریں ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں اور دوسری جانب چودری پرویجلاہی صاحب نے کچھ دن قبل یہ بھی کہا کہ تحریک ادم اعتماد کی اتنی بڑی ہانڈی ہے کچھ تو نکلے گا جی وہ تو جو جو گوٹ کاؤٹ ہوگا اس وقت پکا چل جائے گا اور وہ چیز سامنے آ جائے گی پیسلہ جیسے میں نے ارشتیا پی ٹی آئی کرے گی سو فیصد پی ٹی آئی کرے گا امیران خان صاحب صاحب کھڑی ہے اور اس حادی بھی کھڑے گا تو یہ بھی نا وہ دوسری پانی زفانی ہو جائے گا اور یہ بات سامنے آ جائے گی اور اس حادی جو کچھ فیالی ہیں یہ سلی جائے گی لیکن شاید ایسا ہوگا نہیں کہ سو فیصد پی ٹی آئی جو ہے امیران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے ٹھیک ہے جو اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ کوئی پچی سے تیس سرکان کوئی اٹھائیس کے قریب ارکان ہیں جو کہ ان سے ناراض ہیں اور وہ اس وقت اپوزیشن کے رابطے میں ہیں اور اپوزیشن انہی کی وجہ سے کونفیڈنٹ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی وہ لوگ ہیں ناراضی تو دیفنیٹلی ہے اگر ان کو ناراضی اپنی ثابت کرتی ہے تو وہ ظاہر ہے کہ ہم اتماع کے ہاتھ میں وہ تیکیئے کی جائے سکتی ہے جو کچھ یعنی سہیم صاحب کے ساتھ ہوا ہے جو ان کا گروپ ہے جو علیم خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے جو ان کا اپنے گروپ ہے تو ان کی شکایاتی ہیں ان کی جو جو تکالیف ہیں یہ جو شکایات ہیں وہ کسی سے چھپی ہوئی تو نہیں